بسم اللہ الرحمن الرحیم نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے بھٹو میں اپنے ملتان کے بھائیوں کا اپنے ملتان کے بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا اتنا شاندار استقبال کیا ہے اتنا جوش جذبے اور محبت کے ساتھ الیکشن تو آت تاریخ کو ہے مگر آج ملتان کے عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ یہاں کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے میں ملتان کے عوام کا وفاداری کو سلام پیش کرتا ہوں آپ نے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیا ہے اور اب انشاءاللہ تعالی آٹھ فیوری کو اچھے دن کا آغاز ہوں گے مشکل وقت ختم ہوں گے اس لئے آج کل تو پاکستان بہت مشکل میں ہے خطرناک صورتحال ہمارے سامنے ہیں ایک طرف ہمارا تاریخی تاریخی معاشی بہران ہے جہاں غربت مہنگائی اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے دوسری طرف وہ دیشتگرد دوسری طرف جو دیشتگرد پاکستان کے عوام نے قربانیہ دے کے پاکستان کا فوج پاکستان کے پولیس نے قربانیہ دے کے جن دیشتگردوں کو ہروایا تھا وہ ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے جمہوری بوران ہمارے پورے معاشرے میں ایک تہرانسہ پیدا ہوا ہے یہ جو پرانے پرانے سیاستان ہیں جو پرانے سیاست کر رہے ہیں جنہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر چکے ہیں انہوں نے پورے معاشرے میں ایک بہران پیدا کیا ہے ایک تقسیم تقسیم پورے معاشرے کو تقسیم کیے ہیں سارے اتارے کو تقسیم کیے ہیں ایک پاکستانی کو دوسرا پاکستانی سے لروا رہے ہیں بھائی کو بھائی سے لروا رہے ہیں میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں ملتان کے شہریوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے چنہوں ایک ایسا نئی سوچ کو جس سے ہم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کو جوریں گے سب کو ملا کے ایک ہو کے ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے ہم مل کے اس معاشی بہران کا مقابلہ کریں گے اس مہنگائی بیرزگاری اور غربت کا مقابلہ کریں گے ہم مل کے ان دیشت گردوں کا مقابلہ کریں گے ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ہرواہیں گے ہم مل کے ہم مل کے ہمارے جمہوری بہران ہمارے معاشری بہران ان تمام بہرانہ کا مقابلہ کر کے ایک طاقتور پاکستان بنائیں گے ایک مدنطرین پاکستان بنائیں گے ایک ترقی یافتہ پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ تعالی ساتھیوں میں وہ واحد سیاستان ہوں جو مہینوں سے پورا ملک کا دورہ کر رہا ہوں دس سے زیادہ کنونشنز پختون خواہ میں کیا ہوں صوبہ سندھ کے آدھا اجلا کا دورہ کر کے آیا ہوں کویٹا سلے کے نصیر آباد تک بلوچستان سے انتخابی جل سے جلو سے خطاب کر کے آپ کے پاس آیا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کی طرف دیکھ رہی ہے جو طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھ دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے ساتھ آپ کے ووٹوں کے ساتھ ہم یہ الیکشن جیتیں گے اور آپ کا حکومت بنائیں گے جو باقی سیاستدان ہیں ان کا فکر ہی نہیں ہے ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کس مشکل سے گزر رہے ہیں ان کو اگر فکر ہے تو اس کرسی پہ کسی نہ کسی طریقے سے چوتی بار انہوں نے بیٹھ نا ہے پاکستان کو وہ جلا رہے ہیں ملک کو تقسیم کر رہے ہیں معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں مگر خوش ہو رہے ہیں کہ چوتی بار وہ اس کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں میں یہ الیکشن تشدد کی زور پہ نہیں لر رہا ہوں میں یہ الیکشن نفرت اور تقسیم کو پھیلا کے نہیں لر رہا ہوں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے یہ میرا دس نکاتی اجنڈا ہے میں نے پاکستان کے عوام کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پاکستان کے عوام کا سب سے برے مسئلہ کیا ہے ایک بے رزگاری دوسرا غربت اور تیسرا مہنگائی تو اگر ہم نے ان مسائل کا مقابلہ کرنا ہے تو عوامی معایشی معایدہ کے دس نکاتی اجنڈا پہ عمل درامت کرنا پر رہی گا ہم قائد عوام شہید زدفقار علی بھٹو کی نظریہ کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالیٰ حکومت بنا کے اشرافیہ سے امیروں سے وسائل لے کے ہم اپنے غریب عوام پہ خرچ کریں گے میں نے اپنے عوامی معاشی معایدہ میں وعدہ کیا ہے کہ جو سترہ بزارت وفاق میں آج تک کام کرتے آ رہے ہیں ان کو اٹھاروی ترمیم کے مطابق ڈیوولف کرنا چاہیے تھا مگر نہ میاں صاحب نے کیا نہ خان نے کیا اور سالانہ سالانہ آپ کا تین سو عرب سے زیادہ پیسہ سترہ منسٹریز کو چلانے میں ضائع کیے جاتے ہیں میں انشاءاللہ یہ سترہ وزارتیں بند کر کے ان کے فنز میں کٹوٹی کر کے یہ تین سو عرب ملتان کے عوام پہ خرچ کروں گا آپ کا سالانہ اشرافیہ کو پاکستان کی بجٹ سے سبسڈیز دی جاتی ہے سالانہ ایک ہزار پانچ سو عرب روپیہ ایک ہزار پانچ سو عرب روپیہ سبسڈی کے صورت میں اشرافیہ کو دیا جاتے میں نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ یہ جو اشرافیہ کا امیروں کا سبسڈیز ہے ان کو ہم بند کر کے یہ ایک ہزار پانچ سو عرب اپنے عوام پہ خرچ کریں گے اپنے نوجوانوں پہ خرچ کریں گے اپنے کسانوں پہ اپنے مزدوروں پہ ملتان کے عوام پہ خرچ کریں گے